السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ حمد و سناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رحل و ما امام آزم پیغمبر آزم پوری کائنات قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ سل اللہ سب کہنا ملکے سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے پیارے پیارے دوستوں بزرگوں معززین کرام اور جتوں تک میری آباد پہنچے گی اللہ دے فضل نال اسی نہیں ہوا گئے اے اللہ دے دین دیاں باتاں قرآن و سنت دیاں اے باتاں انشاءاللہ قیامت تک گونج دیاں رہن گیاں اللہ دے فضل نال اللہ سونا ساڑی نجات دہ ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ اور جتوں تک لوگ سن رہنے اور سن گے یوٹیوب دے ذریعے نیٹ دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے فیس بک دے ذریعے جیڑے بھی ذرائعے جیوے جیوے لوگ سن گے جیڑے جیڑے لوگ یہ دے اندر شامل ہون گے اللہ انہا سارے دیاں جو جو نیک دل دیاں مراداں وہ پوریاں فرماندہ ہی رہی اللہ سن گے رحمتہ دے می پا دی جو تیرے کول و منگن آتا فرما دی تیرے خزانے آج کمی کوئی نہیں آنی جس ویلے قرآن دا قاری تلاوت کر دا ہے او دا انداز ہو رون دا ہے درس دن دا ہے انداز ہو رون دا ہے جس لیکے کسے جلسج خطاب کر دا ہے انداز ہو رون دا ہے اصل خطابت دے وقت پنجابی لوگ سامنے بیٹھے ہون تے پھر عربی دے جڑے الفاظ نے یا اصول قانون او نہیں ملہود رکھے جاندے اگر سارے رکھو تے پھر تقریر نہیں ہندی یہ ایک کام انداز ہے یا او کر لو یا او کر لو اس واسطے ہیں جی میرے پیارے محترم جناب قاری محمد طیب اکاروی حافظہ اللہ تعالی اتنا پیارا خطاب فرما رہے سن عبامی انداز نال ماشاءاللہ تھوڑے جے منٹا جے ہلچل مچا دیتی اللہ دی توفیق نال اللہ سونا قبول و منظور فرمائے میرے حسان بیٹے نے ماشاءاللہ قاری عبدالقیوم صاحب پوری دنیا دے مشہور و بارو پاکستان دے کاری نے انہ دے بیٹے نے تلاوت کی تے دے ہور دل ٹھنڈا کرتا ماشاءاللہ ایک تو ایک ودنے اللہ دی توفیق دے نال اللہ ساہا رہے ہیں دا ہیں جی قرآن و سنت نال پیار حدیث نال پیار قرآن نال ایک محبت انم قبول و منظور فرمائے پیارے ہو سورہ رحمان دا خلاصہ اج اللہ دی توفیق نال بیان ہوئے گا اور سننا میں ابتدا دے اندر یہ بات دستے ماں یہ تے اتنا بڑا اللہ دا کلام ہے نا تیسے بارے تیسے بارے ہیں دا اللہ دا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید اے دی ایک ایک لائن ایک ایک سطر ہدایت دے اللہ طبیعہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل انسانی ہدایت واسطے انسان دی رہنمائی واسطے اتنے ایک دلائل دے چھڑے اے اس کلام پاک دی تے سورت فاتحہ ہی پورا دین اوہ ہی کافی ہے سورت فاتحہ اگر سمجھ لوے بندہ تے پھر سارا قرآن سورت فاتحہ مکمل قرآن ایک پاس سے میں تے متعلیہ کر رہا سا نا سورہ رحمان دا خلاصہ بیان کرن واسطے تے میرے ذین اچھ خیال آیا کہ جیڑا بندہ کلی سور رحمان دا ترجمہ اور دا مفہوم دی تفسیر سمجھ لوے لو اوہ بندہ برائی تے بڑی دور دی گال گناہ تے بڑی دور دی گال کرے اوہ کدی برائی اور گناہ دا تصور بھی نہیں لے آسکتا کلی سور رحمان جیڑا بندہ پڑھ لیندہ نا گناہ نہیں اوہ کر سکتا اگر دلو وہ دے دل چوتر جائے کہ دے جبیان کی ہو گیا کلی سور رحمان بس انسان دی ہدایت اور پلاہی بات تے کلی کافی ہے اللہ انہوں نازل کر دن دا پورا قرآن نہ اندہ کلی سور رحمان نازل ہو جان دی تے انہوں سمجھن والا بندہ کوئی ایک بندہ روئے زمین تے گمراہ نہیں رہ سکتا اتنی کامیاب اتنی قیمتی سورت دے سور رحمان اللہ اکبر اللہ کیا بات ہے اللہ نے فرمایا الرحمان کون رحمان علم القرآن جس نے سکھلایا قرآن کون رحمان خلق الانسان پیدا کی تجنے انسان الرحمان کون رحمان علم غل بیان جس نے سکھایا بیان کون رحمان کون رحمان الشمس والقمع بی حسبان کون رحمان سورج اور چنے بنایا سورج اور چاند اور پھر بی حسبان مکررہ یعنی انتاد حساب مطابق چلتے پہنے ایک سیکنٹ داوی قیامت تک کون رحمان اگا پیچہ نہیں کرنا اتنیا اتنیا بڑیا مخلوق اوہی تھی اللہ دا حکم مندیا اتنا اللہ گلو ڈر دیا ایک ذرہ برابر سیکنٹ دیوی حکم عدولی نیجے کر دیا اے ساریا مخلوق اے کپاسے جدو چاند گرن ہندہ سورج گرن لگ دائے اس ویلے دیکھو بدیاں واسدے گنشانی لوگوں اتنیا بڑیاں بڑیاں مخلوق اے سورج نہ جڑا اے پوری زمین زمین جتنا نہیں زمین تو دس گناہ بڑا نہیں دس زمین تو ہزار گناہ بڑا نہیں اے جناب لکھ دے نے سائز دی جسامت نالو دس لاکھ گناہ بڑا ہے اے ڈیا اے ڈیا مخلوق اللہ دی گرفت چاہ جاندی ہاں جی اے بے نور ہو جاند ہے جگرن لگ دے نا لیکن انسان تینوکی ہو گیا اے در دیکھو بندیاں سمجھتے سئی کون رحمان الشمس والقمر بحسبان کون رحمان والنجل والشجر یست جودان جی جی سمجھ ذرا ہاں جی اب بیلا بیلا جڑیاں بیلا اور تار درخت اے درخت ویست جودان جی گرے ہوئے اگ رحمان کون رحمان جی سامنے اے بیلا می تدرخت وی سجدے اندر دکھے ہوئے سجدے اندر گرے ہوئے کون رحمان والسماء وطنغا ووضع المیزان جن نے آسمان بنایا رمو بلند کی تائے اور ترازو رکھیا ترکڑی رکھ چھت دی سبحان اللہ ترازو دی گال لائی تے اکیہ تے گال لی بڑی اللہ سونے نے اے دیاں مزید کیوں جو اے بات عوام نال یعنی عمل اے جڑی جناب معاملات نال ریلیٹر سینا میزان دی بات اللہ نے اگلی ایسے بارے اندر اس تو اگلی ایسے میزان دے بارے اندر اللہ کریم نے میزان ترازو دا اللہ کریم نے بیان فرمایا اللہ تتغو فی المیزان میزان یعنی ناب تول اندر تجاوز نہ کرو تجاوز دا کی مطلب یعنی جیڑیاں حدہ قیم کیتی یعنی ناب تول اندر انصاب دادہ سے آئے پورا ناب تول کرنے دادہ سے آئے دادہ گھاٹا تباد تجاوز دی بات نہ کرو ڈنڈی نہ مارو وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ المیزان اِقَان رحمان جنہیں اِقِان اَجَا اِرْشَاد فرمائے جیدہ فرمان کہ جناب اِلْف نا پتول پورے دا پورا انصاف نال تولو وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان کمی نہ کرو نا پتول اندر مِزان اندر کمی نہ کرے آجے وَزَا تَچْنگے طریق نال ہو گئی ان کو شاہ رہتے نہیں گیا تَفیر بھی فراد کیتا جنہ کیوں جی دھوکھا ہے جی اللہ اکبر اللہ اللہ دھوکھے دیکھی نال یعنی فراد نال پیسے اور چیز دے تے چیز اور دے چھڑی اکھا جی مٹی پا دے بندہ کہتا ہے وہاں پا کے لئے ہاں پانچ ست دانے بندہ چونکے وچھ پا دندہ اوہی نال پانچ ست اور پا دندہ کلو چیز لینی ہے تے دو کلو وچھ پا دیتی اوہ دا تے کلہ کلہ دانا سارا دین ہی بیکھتا ہے کہ کیڑا گڑیا ہویا کیڑا گندہ کیوں جی انہیں اوہی تول پورا گھر نواز تے تو اڈے جڑے دانے سارے کٹ لینے اپنے جڑے پائے بیچ بندہ کہندہ میں تھے اپنے آتھران پائے کہ ارجا کے بھی گھدہ تھے سارا اوہ جناب کورا کرکڑی چکے ہوں سارے تھا سارا اللہ معاف فرمائے یہ بہت بڑا فراد اللہ اللہ نے فرمایا سن لو بات سمجھ لو اور کون رحمان والعرض وضاگا للعنام جن نے بچھایا زمین للعنام مخلوق واسطے مخلوق واسطے زمین بچھا چھڑی سبحان اللہ فی غا پاکیتو ان نخل ذات الاقمام کیا باتیں اید اندر فی ہا کس میں اس میں زمین میں حادی زمین عرض والجار یہ لفظ عرض مونس ہے نا یہ زمین بچھا چھڑی اللہ نے مخلوق واسطے فی غا پاکیہ اید اندر میبے وان اخلو ذات الاقمام جید اندر خوشیاں والیاں خجوران دے درخت خوشیاں والیاں اقمام خوش والی خجوران دے درخت نے وَالْحَبُدُ دار بھول اللہ کریم نے زمین اندر ہوگا چھڑے کون درامان اللہ نے فرمایا سُلو خوشیاں وَالْرَيْحَان وَالْحَبُدُ خوشیاں انسان من فَالْقَالِن کَالْفَخْخَ اللہ کریم نے انسان پیدا فرمایا ساڑی پنجابی جو گہ دے نے کھڑت دی ہوئی دنک دی ہوئی مٹی چو خن خن آتی ہوئی مٹی سخت مٹی وچو جیدی آواز پیدا ہندیئے آواز والی مٹی ویچو بکری نہیں ہندی جویں کڑا ٹوٹ جائے کوئی مٹی دا برطن ٹوٹ جائے کیا ہو جی وہ کھڑک دا ہے نا جویں ہی جی کھڑکن والی مٹی ویچو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے اور نال فرمایا وَخَلَقَلْ جَانَّ مِن بَعْرِجٍ مِن نار اللہ کریم جنہ نو پیدا فرمایا آگ دے شولے جو ہا شولہ جڑا نکڑ دیا انگارے جو نہیں وَا وَا رِشْوَالِيَا تیریا مرزیاں نے مٹی جو تے انداز تیرے نے کئی مرحلیاں جو گزار کے تے کیسا انسان بنا چھڑیا انسان تے اپنی پدیش تے ہی گوھر کر لوے کہ وہ پیدا کیویں وہ ہے کیوں جی تے ادیا ساریاں آکڑا تے ساریاں ٹورا تے ساریاں جناب ہاں جی تمام قسم دے تکبر تمام قسم دے فخر او زمین دے اندر خاک نال مل جان زمین بوس ہو جان اگر بندہ یہ کہا ہے گوھر کر لوے اے وے کھو جننو اللہ کرین نے پیدا فرمایا کہ دے چو مماری جن مماری جن من نار یعنی ہوا آگ دے شولے چو پیدا فرمایا پھر اللہ کرین نے فرمایا فَبِئِ اَعْلَى اِعْتْبِكُمَا تُقَذِبَان تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹھلا ہوگے کہ میں جا کے دست دا پر ہونے دست دے محفظات ہو جائے کہ اے 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 دا ترجمہ ہر ایتنا لن نعمت نہیں کرانگے ہر ایتنا لن نعمت نہیں ادا ترجمہ ہوئے گا فَبِئِ اَعْلَى رَبِّكُمَا تُقَذِبَان تم اللہ کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو جھٹھ رہا ہوگے ہر اے تو بعد نعمت نہیں ترجمہ ہوئے گا جو میں اے دروے کونہ اللہ کریم نے فرمایا ایک لفظ عربی زبان عربی اللہ کریم نے فرمایا اللہ ماشاءاللہ بیٹا جی کاری عبدالعفیز بھی آگئے ماشاءاللہ کاری محمود سیاد صاحب بھی تشریف لے احلو وسلم مرحبا اللہ تعالی جزاعت ایتر آونا کاری صاحب تسیت ہے ایتر میرے کھوڑا آونا سبب سوڑان تا لطفہ ہے گا اللہ دی میر باری نار ہون تے لطفہ آگا کاریاں دا ماشاءاللین لگی پہ یہ کاریاں دی اللہ دی میر باری نار میں نو دست دیا جے بعد میں چاہے ہاں دست دیا جے تیپا ہمیں پرے مجمع جے دست دیو تے برواہت آویں کوئی نہیں میری زیادہ اصلاح ہوئے گی میں دوبارہ غلطی نہیں پھر کر آنگا ہاں ہاں استادی فرما دے اندینے کے ساتھ اپنے استادی گال کر دے سن پتہ نہیں میں نو نام پول گیا خفزیلہ تو شیخ خطیب ایشیہ و یورب حضرت مولانا قاری عبدالعفی صاحب حیصل آبادی اپنے کسے استادی گال کر دے سن کہ اندینے سٹیج تے تقریر کر دا پیا شگرد سٹیج تے شگرد تقریر کر دا پیا استاد نے پرے مجمع جدہ سدہ آردہ مجمع وہ تھے کان پھڑاتے شگرد وہ تھے ہی کان پھڑاتے انہیں غلطی کی تیدا اللہ اکبر اللہ پھر وہ غلطی کر ہی کرے توفہ توفہ تے اندر وڑ کے پاوے ساری زندگی لگے رہو کہتا میرا کی استاد استاد ہی سٹ شگرد بھی شگرد ہی سٹ ہونتے ہو جا شگرد اس طرح شگردنا کو استاد کر لہوے ساری زندگی ہوتا موہ میں کھڑ دو گیا ہاں جی سٹ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی غور کرنا میرے عزیز طلبہ اکرام بچوں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رنگ دے اندر بھر چھڑے اللہ اکبر اللہ کرشاب جی میں توڑے آن تو پہلے بیان کر رہے ہاں سا بس الرحمن الرحمن کون رحمن علم القرآن کون رحمن خلق الانسان کون رحمن علمہ البیان کون رحمن کون رحمن ہی جا رہے ہاں سی سورہ رحمن دے اندر جناب سب ایکھو کیسا اللہ تبارک و تعالی نے کتنے کر دیتے نے انعام سورہ رحمن اللہ کریم نے پیدا فرمایا گالے تھے جا رہی سی یہ انسان نو پیدا فرمایا کھنکھنان دی ہوئی کھڑک دی ہوئی آواز دین دی ہوئی مٹی چو اور جنہ نو پیدا فرمایا آگ دے شولے وچو مالک الملک نے باد اندر نالی فرمایا فابی آئی آلہ یو ربکو ماتو کذیبان تسی اللہ دیا نیمتا جو کڑی کڑی نیمت رو جڑ لاؤ گے میں گال دستا لگا ساں گال ہور پاسے چلی گئی میں یہ عرضیں کرنا چاندہ ساں کہ آلہ ایدہ ترجمہ ہر جگہ تے نیمتا نہیں کرنا قرآن مجید اسلوب نال عبارت نال یعنی موقع محل دی مناسبت نال ترجمہ لفظ زیادہ بدل جاندہ ہے ایک ایک ملفز کئی کئی مانے دے اندر استعمال ہندہ ہے یہ میں اللہ کریم نے فرمایا سونے آ اے منافق تو آڈے نال نہیں جانا چاندے اتامن نہیں کرنا چاندے اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین اللہ تو ہدا مولا جبریل تو ہدا مولا مومن تو ہدا مولا ترجمہ سارا ہی کوئی کرانگے نہیں 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 جدو ربنا نسبت ہوئے گی لفظ مولا دی ترجمہ بنے گا اللہ سونے آ تیرا خالق تے مالک اللہ تو ہدا مولا تو ہدا کار سازے تو ہدا والیے تو ہدا مددگارے ترجمہ بنے گا تین چار ترجمہ کرتے جڑا مرضی کر لو جدو جبریل وال مولا دی جبریل تو آڈے مولا پھر نسبت ہوئے گی تو مانائے بنے گا جبریل تو ہدا رفیقے تو آڈہ مومن آوال جدو لفظ مولا دی نسبت ہوئے گی مومن تو آڈے مولا نے ادا مانا بنے گا مومن تو آڈے نوکر نے تو آڈے خادم نے تو آڈے غلام نے ایک ہو صحابہ میرے نبی دے نوکر اسی صحابہ دے نوکرہ دے نوکرہ دے وی نوکر اللہ دے فضل نال ایک گل اینج بلکل کٹی دے اندر رچی ہوئی ہے کوئی بندہ اللہ دے فضل نال قرآن و سنت دے اس موقف تو اربا تے کھرما سارے جانتی دولت سٹ کے اتھے دیویں پہ جانتے ہیں نا تھوڑے جے پیسے ملے اوہ عام ندلہ زکام مردہ کو اٹیک نہ لے مردہ کو ٹی وی نہ لے مردہ کو ہور مرد نہ لے مارے جے پیسے آنا کرونا کرونا جے پائی جاؤ اوہ پیسے لے کے سارا اوہ سارے ہی وڈے وڈے وگ گئے ہے جی سارے ہی رشبت خور سب حرام کھان دے پہنے پوری دنیا نوزلیل و سوا کر کے رکھ دیتا انہا یہودیاں دے ایجنڈے نے اور یہودیاں دے ایجنڈ جڑے انہا دے دولت لے کے دنیا دی اور چار ٹکیاں دے وکڑوالے اوہ ایمان ایسی چیزیں سونے آ اور تو تے چار ٹکیاں دے بک جانا ہے پوری زمین پورے آسمان زمین ناسمان ناس جتنیت دولتا نے جتنے خزانے سارے سامنے تردے میں سارے ریجسٹر تے نام کردے میں اللہ دے دین تو اس عقیدے تو اور ایمان تو ایک ذرہ وال برابر بھی پچھے نہیں اللہ دے فضل نال جی اے جے مانا ہر جگہ تے نیمتہ نہیں آئے گا بیکھو جہنم دے بھی سوٹے جانگے جڑے لوگ اوہ تے بھی آیا فابی ایہی آلہ ربی کو ماہ تو قذبہ تے اوہ کیری نیمت ہے کہ اوہ جہنم میں سوٹے جانا کو نیمتہ اوہ تے نیمت کر دی رہی ہے ترجمہ نا اے در بیکھو اوہ تے کی ترجمہ کرانگے اللہ دیا نشانیاں مچو کیڑی کیڑی نشانی نو جھٹلا ہوگے اللہ دیا ایتان نشانیاں اوہ نا چو کیڑی کیڑی نشانی نو جھٹلا ہوگے یہ ترجمہ کرانگے اس جگہ تھے کہ اللہ نے فرمایا غب المسری قیلی و غب المغریبیل اللہ دعا مشرقاں دا رب دعا مغرباں دا رب ایک ہی مطلب مغرب تے ایک کوئی تھے مشرق بھی ایک کوئی تھے مغرب بھی ایک کوئی تھے دعا دا کے اے وقت اعتبار نال اللہ نے دسے آئے سورج گرمیاں دے دنا چو اور جگہ تو تلو ہندائے گرمیاں دے دنا چو اور جگہ تو تھوڑا جائے در اشارہ میں کیتا ہے سردیاں دے دنا چو اور جگہ تو لیکن ہندہ مشرق منوئے وقت اعتبار نال دو مشرق آنکھے آگے آئے یعنی سردیاں نو جتو اللہ سورج گرمیاں نو گردائے اے اللہ مشرق آنکھے آگے آئے وقت اعتبار نال دو مشرق آنکھے آگے آئے اے میں مغربا میں دعا آگے آگے آئے رب المشرقین ورب المغربین فرمیاں فب اے آئے ربکم مراج البحرین التقیال اللہ نے جاری فرمائے دریا دو دریائے تے باہر دامنا سمندر نہیں ہوئے گا دو دریا اللہ کریم نے جاری فرمائے جلدے پہنے یل تقیال دو دریا وانوں ملا چھڑیا او مل جاندے نے نالی فرمایا بینہوں میں بردہ خلا یب غیان انہ دے درمیان ایک آڑے آپ بکھے ہے منظر آپ بکھے ہے سکردو تو دریا آ رہے آئے دوسرا گلگت بنو آ رہے آئے ملتے نے ایک جگاتے ہیں بڑیاں جگاتے بیکھو گے مل جانتے نے اوز دریادہ گلگت والے دریادہ پانی اورے رنگ بھی اورے سکردو والے دریادہ پانی اورے دی رنگت بھی اورے دور تک میلا تک وے کھو او پانی الگ جاندہ پہ آئے اے پانی الگ جاندہ پہ آئے درمیان اچ پردہ تلکیر جی چلی جاندیے جو رات نہیں ارش والے نے منع کر چھڑے آئے پانی دب کترہ بھی ایدر لا او دردہ او دردہ ایدر نہیں ملے گا بکھرا بکھرا ہی پانی در جاندے اے نو کہن دے نراب اللہ نو اجے بھی کوئی نہ پہ جانے پانی یہ جی رہا سکتا ہے بلائے گا دنیا ہزارہ پانی ملاویں کلے ایک کو بھی بڑھ جانگے کیوں جی مل جانگے لیکن اللہ دی قدرت درمیانی چاہارے پردہے میں کہنا ہوں اللہ دا حکم ہے کیوں جی اللہ دا حکم ہے یہ کوئی شعور ہے چھوڑی نو شعور ہے کہ میں فلان دے گلت نہیں چلنا کہ شعور تھے نہیں نو انہوں لیکن اللہ دا حکم ہے جیڑی جاندار چیز نہیں شعور والی اکل والی چیز نہیں وہ بھی عرش والے دا حکم مندی بولو چھوڑی چلی عدرت اسماعیل اور اسلام دے گلے نہیں تو پھر وہ مندی حکم تے اشرف المخلوقات گندہ کیڑی گال لے گندہ کیڑی گال لے ہر حجکی ہے کوئی گال نہیں نا نا سوڑے غور تھے گر نادرہ اس وقت اللہ کریم نے فرمایا موج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لایبغیان فبیئی آلائی ربکو ما تکذبان ہر شعال نے فرمایا اللہ دی کڑی کڑی نمت رجلاؤ گئے یا خروج منہما لولو والمرجان اللہ نے اللہ نے عوضے چون نکالے جی موتی اور مونگے مونگے اللہ اکبر کتنیا پیاریا پیاریا کی انتنی چیزا اللہ نے انہا پانیاں تریانا چوکڑ شڑیاں نے پھر اگے فرمایا تسی اللہ دی کیڑی کیڑی نمت رجلاؤ گئے وَلَغُ الْجَوَارِ مُنْ شَغَتُ فِي الْبَحْرِكَ الْاَعْلَمَ اللہ کریم نے فرمایا اوہ لوگوں اوہ سا اوہ نہ دی ملکیت اللہ ہی دی ملکیت نے اوہ جہاز اوہ کشتیاں جیڑیاں سمنتر دی اندر پہاڑا دی ماند جیڑے کھڑے ہوئے جہاز چل دے پھر دے ویسے کھڑے لگ دا ہی جہاں بے کھڑا ہے لیکن وہ چال رہے ہوں دا اللہ پہاڑ جو میں چل دا پھر واہ جی واہ جی اوہ دی ملکیت کی دی ملکیت اندر اللہ دی ملکیت اندر اللہ فرما دنی فبیجی آلائی ربکما تکذبان کل من علی خافان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام فرمایا ہر چیز اے زمین تے جتنی بھی چیزانے ہر چیز زمین تے انوالی فناخ ہو جائے گی باقی تے صرف اللہ ذو الجلال والاکرام بزرگیاں والا عزت والا اللہ دی ذات ہی باقی رہے گی تسی اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت رو جھٹلا ہوگے یسئلہو من فی السماوات والعوض کل یوم ہوا فی شاہ اللہ کریم نے فرمایا سن لو ہر چیز جو زمین نہ دی اندر تے آسمان نہ دی اندر اسے رب کو لو منگ دیئے ہوا واہ جی واہ واہ فرمایا سن لو قرآن تے امان تعدہ ہو اے میں نہیں میں ابتداء اندر آکھیا کاری صاحب سارا قرآن تے ہدایت نال پر اہا پی ہے سارا قرآن ابتداء اچھ میں دس چکے ہیں تو اڑیان تو پہلے پورا قرآن پاک ایک پاس سے اگر کلی سورہ رحمان اللہ نازل کر دن دا انسان دی حدیعت واسطے یہ ہوئی ہے اتنا عدیت کچھ بیان ہو گیا اللہ عبر اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جو کچھ آسمان دے اندر اور زمینہ دے اندر اس سارا ہر چیز اسمانہ زمینہ والی او دے دردی سوالی اللہ دے دردی اللہ دے دردے منگ دے دیکھو زمینہ آسمانہ دے اندر پرشتے بھی نے انسان بھی نے جن بھی نے ساریا مخلوقان لادیا ہاں جی اے زمین دے اندر جو جو آسمانہ دے اندر جو چیزہ نے ہر کوئی رب دا سوالی دے رب دا منگ دا اللہ کو لے منگ دے اللہ کو لے منگ دیا بندے نال خوش ہوندائے نہ منگ دے اللہ نراد ہوندائے اللہ دتی جانتا ہے بھلا ہی جانتا ہے دتی جانتا ہے بھلا ہی جانتا ہے ہر چیز جو رب دی منگ دی ہے مگر انسان تُو ساریا مخلوقان چوالا ہے تُو کیوں دردردہ منگتا بڑ گئے تُو اپنے رب نو کیوں بھول گئے کدھی کھوڑے کھوڑے کھولو منگ دا پہ آئیں کدھی بچھیرے کھولو کدھی شجر کھولو کدھی قبر کھولو کدھی جناب ہے جی زندہ مردود اور ملہون اور بکدے تاغوتے سامنے پیراتے سجدہ کی تی پہ آئیں اللہ ہوتے ان پتہ نہیں رب سوڑے نو کیوں بھول گئے ہر چیز رب دی سوالی اور ہر روز ہر روز اکشانے اللہ دے منگتیاں دی اکشانے بکری آنے ہر روز ادائے مانا باندہ ہے ایک بڑی شان نال ہنج اللہ خو اکبر ہر روز ایک شان دے اندر موجود نینا فابی ای آلائی ربکو ماتو کذیبا اللہ کی نعمتوں میں سے جنوں انسانوں دعا نو مخاتم کیتا جا رہے ہیں دو مخلوق جنوں انسانوں اللہ دیا نعمتا میں چوتو سی کیڑی کیڑی نعمت جھوٹ لاؤگے اگے فرمایا سن نفرگ لکم ایک دائری نا جنہ نا جنہ نا نہیں یہ نہیں مطلب ایک ڈانٹ وعید ہے بطور وعید سمجھ آ گیا ترجمہ جیڑے سمجھ دار لوگ نے سمجھ دے پہنے کہ ترجمہ دے سمجھ آ گیا اللہ اکبر اللہ اللہ قریم نے ڈانٹ بلائیے اللہ نے فرما ہے بس تو خبر لے لینا سیڑتے ہو کے نا میں فارغ ہو کے دن پوچھ لینا اللہ نے انسان فطرت مطابق انجدانتاز اختیار کیتا ہے اور یہ نہیں کہ اللہ کام کردہ پہ مضروف ہے اللہ کے فارغ ہو کے اے نہیں مطلب دا سمجھے آیا دوستہ اے دروے کھو اللہ کریم فرما دیرے ان قریب اسی فارغ ہو کر کے لکم لکم تمہاری طرف متوجہ کھونے والے ہیں ایوہ اتا قلال ارے جن اور انسانوں کے برو مفسرین نے تے ساقالان سکیل تو گیتا ہے اس زمین تے اتے انسان اور جن زندہ نے تامی فوتو جان تو با بادوی بوجھنے بوجھ ساقالان بوجھ اللہ اکبر اللہ زمین تے بوجھنے نہ بھاری نہ بدنی نہ ساقالان ساکیل چیز نوہ کیا جاندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا فبیئی آلے یا ربی کو ماتو کذیبا یون ادہ ترجمائے تے بڑے گا اللہ دیا نشانی آوچو جنو انسانو کیڑی کیڑی نشانی نو چھٹھلا ہوگے یہ تے ترجمائے آئے گا نالی اللہ کریم نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطاعتم انتا فضو من اقطار السماوات والارض فانفذو اللہ نے فرمایا اوہ جنہ دے گروہ جنہ اور انسانہ دے گروہ اگر تو آتو سی طاقت رکھ دے ہو آسمانہ تے زمینہ دے کناریں آچو نکل کے بھاگ جاؤ دوڑ جاؤ نکل جاؤ فانفذو پھر نکل جاؤ اللہ اکبر فرمایا لا تنفذو نہیں اللہ بسلطان اللہ کریم نے فرمایا اور تُس ہی طاقتوں کو غیرتے نکل سکتے ہی لیں انہی طاقتوں آڈے کو لکتے زمین چھڑ جاؤ زمین چھو بھاگ جاؤ دوڑ جاؤ زمین چھڑ کے چلے جاؤ آسمانہ چھو پھلان کر جاؤ آسمان چھڑ کے انہی نکراز کر جاؤ نہیں 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 یہ دا مطلب ہے یہ بھی اللہ کریم نے فرمایا تُس ہی اللہ دیاں کہ نشانیاں میں چھو کیڑی کیڑی نشانی نو جھٹلاوگے اُرسَلُ عَلَيْكُمِ شُوَدٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسِ اللہ کریم نے فرمایا جنات تو ہاڈے تک پہنچ جائے گا اللہ کریم فرما دے نے چھوڑ دے آنگے تو ہاڈی طرف آگ دے انگارے آگ دا انگارہ چھڑ دیتا جائے گا اور دھوانا اللہ اکبر اِسِ قیامت دے مندرنو آگ 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 ہی ہوئے گی اور دھوانا تو ہاڈے تے مسلط کر دیتا جائے گا اور اللہ سونے نے نالی فرمایا فَلَيْتَ تَصِیغَانُ اللہ فرما دے نے اور تُس ہی پھر مقابلہ نہیں جے کر سکتے اللہ اکبر دھوانا جائے آگ 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 ہی ہوئے گی اکبر دے شولے آجان تُس ہی تبا تو ہڈے تے اوہوئی مسلط کر دیتا جائے بھیج دیتا جائے بس ہے دو چیز آجان فَلَا تَلْتَ تَصِیغَانُ تُس ہی مقابلہ نہیں جے کر سکتے فَابِ اَيِّ عَلَى عَبِّكُمَا تُو قَذِّبَانُ اللہ دیاں نشانیاں چو تُس ہی کیڑی کیڑی نشانی نو جھٹلاو گے فَائِدًا شَفْقَتِ السَّبَاءُ فَقَانَتْ غَوْدَتًا قَدِّحَانُ اللہ فرما دینے آسمان بکھر جائے گا پھٹ جائے گا اور سرخ ہو جائے گا جی میں سرخ چمڑا سرخ چمڑ دیترے اللہ اکبر آسمان پھٹ کے سرخ ہو جائے گا اللہ دیاں نشانیاں چو کیڑی کیڑی نشانی نو جھٹلاو گے فَيَوْمَئِ ذِلَّا يُسْأَلُ عَلْزَمْ بِهِ انسوں وَلَاجَانُ فرمایا اس دل کسے انسان اور جن کو لو سوال نہیں ہوئے گا جس دل کمران چو اٹھائے جائے گا اس وقت دی بات ہے ورنہ اس تو بعد محشر تے اندر ہی صاحب و کتاب تے ہوئے گا ہوتے ہیں جو میں کہنے دینے حاجی جاننی فرما دےوں نیرے ساڑے انہاں دی گال وکھری ہوتی ہے پڑھتھو ہوگے پڑھتھو اللہ اکبر یہ لفظ بہت سخت ہے پڑھتھو پہ آ دے ہو پھلو پھلو جائے یعنی اس میں لے تے پڑھتھو پہ آ ہوئے گا سوڑے آ اس میں لے اپنی اپنی پھئی ہوئے گی ہیٹھلی اتلی متھی ہوئے گی اس میں لے سوال نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دے نے سوال جنہاں انسان تو اس میں لے نہیں گیتا جائے گا اس نشانیوں نے تسی ہے جو دوسری نشانیاں تران یعنی کیڑی کیڑی نشانی ہے جنہاں تسی جھٹلا ہوگے یورف المجرمون بسیم آگھم اللہ فرما دے نے اے مجرم ہلیہ تو ہلیہ تو ہی پچھانے جانگے اے نادیاں شکلائی تسنگیاں اے مجرم نے کیوں جی جمیں کھڑے خوئے پلو اللہ معاف فرماوے آپ پاک پتن دے اندر شکلائی دازدیاں نے اے ڈنڈیاں دے لائک نے جنتیاں لیاں شکلائی نہیں لگ دیا آستاکھراللہ چکے خوئے اللہ دے دربار نوچھڑ گے سجدے اور آگے دھیریاں تے کبران تے شجر آگے نا 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 چھوڑے آن اے دربار کلہ کہندہ ہے یعرف المجرمون ابی سیما ہم یہ شکلائی تو ہلیہ تو ہی پچھانے جانگے مجرم فا یو خد بالنواصی والاقدام اے پشالی دفعالاتوں تے پیناتوں پکڑے جانگے پھڑ لیا جائے گا یعنی اے وے کھو پیرا نال بندہ ٹوڑ دا پیر پھڑ لیا جان ٹوڑن جو گا نہیں جناب اے وے پشانی نال چہرے تو یا سار نال بندہ کدھرے ویک دا تو پھڑ لیا جاوے وے کھڑ جو گا ہی نہیں اللہ اکبر اے پکڑے جانگے گریفت اندر آنگے جدو اللہ دی گریفت اندرے لوگ آنگے پھڑ شانی دفعالاتوں تے پیراتوں قدماتوں انہوں کب سے اندر کر لیا جائے گا گفتار کر لیا جائے گا اللہ دیاں ہو جنوں تے انسان ہو اللہ دیاں نشانی آچو کیڑی کیڑی نشانی نو جھٹلا ہوگے اللہ تے یاد کروا رہے ہیں اللہ کریم فرما دینے آدھی جہنم اللہ تیو کذبو بیالمجریمون اللہ فرما دینے کہ اے جہنم اے جہنم جنوں مجرم لوگ چھٹلایا کر دے سان یا طوفون بین آ و بین حمیم آل اللہ اکبر او پھرنگے چکر لانگے جہنم دے تے کھول دے کوئے گرم پانی دے درمیان اللہ اکبر انہیں دے بات اگر ترجمہ کرو آیت آگئی آلائی ربکو ماتو کذیبان جی اگر ترجمہ کرو تُسی اللہ دیا نعمتا چو کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا ہوگے بنے گا ترجمہ ہر جگہ تے کوئی ترجمہ ٹھوکی آنا نہیں ہے نہیں بات نہیں نہیں اللہ دیا نشانیاں مچو کیڑی کیڑی نشانی نو جھٹلا ہوگے نعالی فرمایا وَلِي مَنْ خَابَ مَقَامِ عَبِّهِ جَنَّتَانِ جیڑا بندہ اللہ دے سامنے پیشونے تو ڈھر گیا ہاں جی او دے باست اللہ کریم نے دو جنتاں الات کر جھڑیا اللہ اکبر اللہ جی جی سوڑیاں اگر نوجوان جتے تک میری آواز ادنا جے طالب الامدی پہنچ رہی ہے اگر سمجھا جاوے کوئی بڑی حسین و جمیل تے پڑی بہت پیسے تے دولت والی او دے بالی عورت اگر برائی دی دعوت دے ویتے آگ بس انجھ کہہ دے اللہ کو لو ڈار گیا تے جنت چوڑ گیا بندے اللہ کو لو ڈار اکبری ہاں جی پھر اللہ کہہ گا سونے آن تو ہن جنت میں چوڑ جلدی نال جلدی نال جنت داخل ہو جا سبحان اللہ تو میرے کو لو ڈردار آئے اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو جیڑا ڈردائے چھوٹ نہیں بولے گا اللہ نال شرک نہیں کرے گا بیدتا نہیں جاری کرے گا نبیدیاں سنتا چھوڑے گا نہیں جیڑا اللہ کو لو ڈرے گا کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے کسے دہاک نہیں کھائے گا چھوٹ نہیں بولے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا جیڑا اللہ دے سامنے پیش ہون تو ڈردائے اللہ کہندہ ہے جیڑا میرے سامنے کھڑے گھون تو یعنی پیش ہونے تو جیڑا بندہ ڈر گیا جنتا وہ دیوازتے دو جنتانے ہونے تو ترجمہ کرو گے سیزا لیڑی دے بعد آئی فبیعی آلہ یہ ربی کو ماتو کذیبان لغا تغفران اللہ فرما دے نے اے دو جنتان اللہ کلو ڈرن والے مل گیا نا اے دو جنتان بہت زیادہ تہنیاں والیاں تے بڑیاں زیادہ شاخان والیاں اتنیاں پیاریاں جدے اندر تہنیاں والے بڑیاں تہنیاں دے درغت بڑیاں شاخان گھون گیاں گھنے درختان والیاں اے جنتان ان فرمایا فبیعی آلہ اے ربی کو ماتو کذیبان فی ہمائی نانی تجریان فرمایا اے دو اے نا دو جنتان دے اندر کیڑیاں دو نا جنتان جڑیاں والی من قاپا مقاما ربی جنتان جڑا اللہ دے سامنے پیشون تو ڈر گیا اے دے باستے جڑیاں دو جنتان اے دے باستے جڑیاں دو جنتان اے دے باستے جڑیاں فی ہمائی نانی تجریان فرمایا فرمایا اے نا دے اندر جاری رہنے والے چشمیں چشمیں چلتے خون کے فبیعی آلہ اے دے باستے جڑیاں اے دے باستے جڑیاں دو جنتان تسی اللہ دی کیڑی کیڑی میں تو جڑلاوگے فی ہمائی نل کلی پاکی آتیل زوجان اور اے نا دو آ جنتان دے اندر ہر قسم دے میوے ہونگے میوی زوجان جوڑے جوڑے مٹھاس اندر بھی جناب ویکھن اندر بھی ویکھن اندر بھی ویکھن اندر اتوں ویکھن ایک کو یہ کہہ گا میں اے تسیب ہون کھاتا ہے لیکن دوسرا سیب کھائے گا او دا سیکائی مختلف ہوئے گا زمین و اسمان تا فرق جا کے دے اندر ویکھے گا اسے طریقے نال اللہ کریم نے فرمایا جوڑا جوڑا ہر قسم دے پھلانتا جوڑا جوڑا جنتان جو دولے تے پھالوی زوجان وہ بھی دو 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 کے سمادے ہیں اللہ اکبر اللہ اسے بات اللہ فرمایا فَبِعَيْا عَلَيْا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا مُتَّقِئِنَا لَا فُرُشٍ بَطَائِنُوا مِنْ اِسْتَبُرَقُ اللہ نے فرمایا وَبْعَيْا وہ دیا نَرْ سمجھ لو درا جی جیڑے جنتی لوگ نے بڑے ہی آلہ قسم دے فرشان دے اُتِي اَسْتَرْ دَبِعِرْ تے ریشم دے کالی چے تے کان کالین آہا ہا ہا وہ فرشاں تے پیچھے ہوئے انہاں دے اتے بیٹے گھونگے تک یہ لگا کے بڑی ٹور نال وہ اب نالی فرمایا واجن الجنمتینی دال اجڑے سارے دے سارے پھل تیرے تو دور نہیں جنتیا دور نہیں جانا پینا انتظار نہیں کرنا پینا ہر پھل تیرے بلکل قریب ہوئے گا ایسی یا دو جنتاں نے کیڑیاں اللہ کو لڈرن والے بندے نوں اللہ کریم نے اتا فرم ان اہودیاں چیزاں سون کے بندہ پھر بھی گناہ دا دیر سوچے دیکھ کے اوہ بندہ کا دا ہے آپ جاناں اوہ انسان ہی نہیں انہوں پتا ہی نہیں اگر جی سمجھ نہیں آنڈی میں انہوں آٹھ سال پڑھنے پھر کیوں جی سمجھ نہیں آنڈی پھر ایک سال جڑا مدر سے نہیں گیا انہوں سمجھ نہیں آنڈی پھر عربی زبان جنہوں سمجھ نہیں آنڈی تھے انہوں آنا کی ہے کیوں جی اتنی آسان اور فسیع و بلیغ زبان اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے فرمایا فبأی آلائی ربکو ما تکذبا فی ان مطاطرات الترفی لَمْ يَفْمِتْهُمْ نَنْ سُنْ قَبْلَا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ یہ ہے فرمایا اُو دِلْدَلْ نیچی نکانگوں والیاں شرمی لی نکانگوں والی جنتی عورتیں ہوں گی جن کو حوروں کا لفظ دیا جاتا ہے یعنی وہ عورتیں جو نیچی نگانگوں والی لَمْ يَفْمِتْهُمْ نَنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فرمایا کسے انسان اور جنتیوں قبلہ ہم ان جنتیوں کے علاوہ یعنی جنتیوں تمہارے علاوہ کسی انسان اور جن نے تم سے پہلے تاچ تک نہیں کیا ہوگا سوا تک نہیں ہوگا اس لئے اللہ فرماتے فَبِعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا تُکَذِّبَانِ فَبِعِي عَلَيْهِ 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 عَلَيْهُ فَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ اے دو جنتان دا سارا اللہ نے نظام بیان فرمایا فرمایا اے نا تو علاوہ دو جنتان اور بھی اون گیا فَبِعِي عَلَيْهِ 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 عَلَيْهُ تُسی کی میں جھٹلا ہوگے اوہی تیرے باتیں اللہ نے فرمایا اے دو جنتان تو جنتان تذکرہ خوچوکے آئے وَمِلْتُو نِغِيمَا اے دو جنتوں کے علاوہ اے دو جنتوں کے سوا اے یوہم فرمایا جنتان دو جنتان اور بھی مزید ہون گیا اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت رو جھٹلا ہوگے مُدْعَمَتَن فرمایا گہری سبز سیاہی مائل شادہ بھی دی وجہ کر کے سرابی دی وجہ کر کے یعنی بڑا پانیوں نہ چام ہوئے گا سراب ہندیاں رین گیاں سبز اتنیاں زیادہ خون گیاں اے جیڑیاں ہون دو جنتان دذکر آخر تے سور رحمان اندر آ رہے آئے اے دو جنتان گہری سبز گہر آئے بڑھما گہری زیادہ سبزی دی وجہ کر کے گہریان سبز اے جناب سر سبز و شاداب شادابی اور جناب اے جناب سرابی یعنی پانی ملداریا شادابی تے سرابی دی وجہ کر کے اے سبز اتنیاں زیادہ گھون گیاں کہ سیاہی مائل یہ رنگ بکھرائی ہوئے گا جو اللہ اکبر جنتی بیکھے گا تو بیکھدہ ہی رہ جائے گا سوڑیاں اے پہلی ہی جنتان مان نہیں کوئی مان نہیں ہے اے نا دیکھو ملد قیمت نہیں اللہ اللہ تیریاں رحمتان کتنیاں سے آدھا یہ دو جنتان تھے ایک پاسے اللہ کہندہ نے اللہ تو بد اتنیاں سر سبز و شاداب اتنیاں سرابی پانی بالیاں اتنیاں چھاناں بالیاں سبزے بالیاں انا دا سبزاتے انا دا پانی ویسیاہی مائل ہوئے گا سبزہ زیادہ سبز ہوندی وجہ کر کے گہرا سبز ہوندی وجہ کر کے اے رہے ترجمہ مضعامت جوشنال نکلنے والے چشمی نہ دے اندر جاری جوشنال پورے جوشنال نکل دے ہونگے اہا نضاختان نضاختان دا مان آئے ہے اے دو جنابینا دو جنتان دے اندر دو چشمیں اجدے نکل دے گھونگے کہ جوڑے پورے چوشتے نال فوارے ہی چل دے گھونگے اے خود جہ چشمیاں والیاں اے دو جنتان بعد اندر جنادہ بیان ہویا ہے اللہ فرما دے نیو جنوں انسانوں اللہ دے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹھلا ہوگے نالی اللہ فرمایا یہ جڑیاں الگ سیاہی مال اتنیاں زیادہ سبز دو جنتانینا فی ہی میں فاقیتو اے نخلو وغمہ وغمہ اللہ فرما دے نی دے اندر پھالتے فروٹ بڑے گھونگے خجوراں گھونگیاں انار بھی ہونگے اللہ اکبر اللہ سوڑیاں اللہ اینہ چیزان دا میوی آدھا خجوران دا اناران دا ذکر کر کے اللہ فرما دے نے فابی ایجی آلائی غبی کماتو کذیبا اللہ دے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹھلا ہوگے فی ان خیرات الحسان یہ دے اندر بھی مو اللہ سوڑا کہندہ ہے یہ دے اندر سیرت دیاں مین چنگیاں تے سورت دیاں مین چنگیاں جنادی سیرت بھی سوڑی سورت بھی سوڑی سیرت بھی چنگی سورت بھی چنگی یہ گو جیاں اور تا یہ جنت یہ جنت جڑی جنت بڑی پیاری جنت دو جنت یہ دے اندر بڑیاں بڑیاں پیاریاں اور خوبصورت خوبصیرت جناب بیویاں خوڑ گیاں خورا بھون گیاں اللہ فرما دے نے تب ایجی علی ربکو ماتو کذبان اللہ اکبر تُسی اللہ دیاں نعم تاوی جو کیڑی کیڑی نعمت رجو دلاؤگے حور مقصورت بھی الخیام دلن کے لیے سجائے گئے خیموں میں باندھ رہنے والیاں تے حور حور دا ترجمہ کرن والے تفسیران والے نے اجدہ کمال ترجمہ کیتا ہے ساری دنیا ہی بھول جاندی ہے دنیا ساری بھول جاندی ہو تھے کہہ دینے حور اکتے اوڈی آکھ موٹی ہوئے گی آکھ اندر حیاء بھی ہوئے گا شرم بھی ہوئے گی دوسرا موٹی خوبصورت آنکھ دے اندر اوڈا سیاہی والا حصہ بہت زیادہ سیاہ ہوئے گا سفیدی والا حصہ اوڈا سیاہ دا سفید ہوئے گا اے جے حور مقصورات فی الخیام فبعی علی ربکما تکذبان پھر فرمایا اوہ حورا اوہ جنت اندر سن جناب والی من خواب مقام ربی جنتان ان جڑیاں ادھے تو لاواتو جنتانے انہ دین دروی حورا ایسیاں خون گیاں دلند کے لئے سجائے گئے کمروں میں بند رہنے والیاں لَمْ يَفْمِذْغُنْ جن سن قبلہم فرمایا کسے انسان اور جن نے جنتیوں تو آڈے تو پہلے انہوں ٹچ نہیں کیتا ہوئے گا مچ نہیں کیتا ہوئے گا ہاتھ نہیں لگایا ہوئے گا ان ٹچ ہو رہا اتنیاں پیاریاں اب ایجی علی ربکو ماں تکذبان تسی اللہ دیا نعمتا جو کیڑی کیڑی نعمت رو جھڑ لاؤ گئے متقین على رفرف خضر و عبقری الحسان فرمایا تکیہ لگائے خوئے استر سبحان اللہ مسندہ مسندہ لگائے خوئے سبز مسندہ مسندہ جڑیاں ہون گیاں بیٹھن دیا جگہ جڑے ہونے بیٹھن دیا جگہ سبز مسندہ اور جناب بڑے پیارے پیارے فرش ہون گے نا اللہ خو اکبر اللہ اللہ سونے آئے کا گال سمجھ لے اتنا کچھ اللہ کریم نے عطا فرمائے اے جڑا پر خندائے جناب اس واسطے اور دوسرے جڑے اندر والے کپڑے لالوں زیادہ قیمتی ہوندھائے یعنی اتنے پیارے پیارے کپڑیاں والے اتنے ریشمی قسم دے کالین ہون گے اتنے پیارے فرش ہون گے انہا پرشا دوتے تکیا لگا کے اے بڑے ہی بڑے ہی بکار نال بیٹھے ہون گے نا اللہ خو اکبر اللہ اے دا ترجمہ اج بنے گا اب قاریل اے دا ترجمہ بنے گا ہر نفیس اور امدہ چیز اب قریب بولے آجاندہ ہر نفیس دے امدہ چیز یدی بخاری اور مسلم اندر حدیثی بوجودے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بھول متعلق انہا دے باری اندر فرمایا سی فلن عرعب قریہ یفری فریہ فرمایا کوئی ایسا عبقری انسان نہیں جیڑا عمر نہ لو زیادہ کم کرتا ہو اللہ دے نبی نے حضرت عمر نہ فرمایا کہ عمر نہ لو کوئی کوئی ایسا عبقری انسان نہیں جیڑا عمر نہ لو زیادہ کم کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اس واضح دے اتنے پیارے پیارے کالین اتنے پیارے پیارے عالی فرح جنہ دیا مثال نہیں کوئی نہیں سنتا تے بھیان کرتا بندہ بس بندہ رہی جانتا ہے کیوں جی پھر کچھا سے پاسے بے کھڑ جو گا نہیں رہندا بندہ ایدھری سوچی جاوے ایدھری سوچی جاوے اللہ کو لڈھر دا روے تے اللہ چیزا تا فرما دے گا اللہ نے انسان آواز دے بنائیانے یہ دے بعد اللہ کریم نے آخری آیت تو پہلے پھر فرمایا ایک واری جنہو انسان دے گرو فابی ای عالی وابی کم تک زیبان تجھے اللہ دیان انتہ مچو کیڑی کیڑی میں دنوں جھڑ لاؤگے تبار قسم رب کا دل جلال وال اکرام بحیانک اللہ بحمد اشہد اللہ الہ الا انتہ استغفر قبات الیک پچیس رات کیڑی سورت بیٹا سورت کا سورت کا پچیس رات اللہ دی توفیق نال پھر اس تو بعد ستائیس رات سورت یاسین سورت یاسین اور انتیس رات سورت تحریم انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تن سورتہ رہ گیا اسی خلاستہ جڑا سفار بیان کر رہے ہیں نا پھر صاحب ایک دن دو دو سفار کر دے پہ اور اس سورت ویٹے دی مشور نال اسی بچا کے رکھ لیا کہنے لگے جبو جی انہ سورت تے میند کرو اور پڑھو تفسیر تے پڑھو جناب سنو کاری محمد خلیل الحسیری مجود انہ کاریاں سنو تے میں پڑھ دا پہ میں طالب علماء انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال کہ میریاں جڑیاں غلطیاں ملتیاں نکل دیا جان گیا انشاءاللہ اہستہ اہستہ اللہ دی توفیق دے نال تو انشاءاللہ بہت میند تنالے چیزیں انشاءاللہ بیان اڑ گیاں پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے نہیں ملنا اکواری بسے ریکارڈ پھر بندے کہتے ہیں فلان چیز بیان کرو فلان چیز بیان وہ پھر کیس ٹانچی مل سکتی پھر بندہ اس طرح پتہ نہیں کہ ہو جے حالات کہ ہو جے واقعات بیان ہندہ نہیں ہندہ اے بیٹا سڑھا ماشاءاللہ عبدالواحد صاحب یہ بچہ ایڈن ایڈن ویلی جو نا ماشاءاللہ اللہ تعالی اے دے ویان نو قبول فرمائے جناب محترم محمد خان صاحب دے بیٹے کارش صاحب تشریف فرمانے میرے حافظ شاہد صاحب چودری آصف علی صاحب ماشاءاللہ اے پانزہ سڑھا تعالی اللہ بھی آیا ماشاءاللہ حافظ عمران شاکر صاحب بھی تشریف لائے سڑھے مہمان اور ماشاءاللہ حبیب صاحب بھی تشریف لائے سارے دوست ماشاءاللہ جنہ جنہ نماری جی تلا دیتی ہے تشریف لے آئے ہو ادھچ میری اوصلہ فضائی ہوئی ہے میں تو اڑے واسطے دل دیا تھا گہرائیاں جو دعا کرانگا اللہ تعالی میرے بیٹے کاری عبدالحفیظ نو بھی پاہینو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جانگے اللہ تعالی دعا اتنیا کو لوگانے کر چھڑیاں اتنیا لوگا کر دے پہنے اور میں ایسے بندے وکھے جنہ نے منفون کی تا تکاری صاحب اور اندہ فیس بک تے ویک کے بیٹے دا یقین جانو فون کر کے روپ ہے ایسی ہیں روحانی ماما پہنا بیٹیاں اب کھانچو آنسو چال رہے تھے رو کے گال کر رہے تھے دعاں دے رہے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی اپنی رحمتنا فبول و منظور فرمائے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا رسول کریم ربنا حفظنا ممسائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم موقعنا عذاب النار رب فر ورحم وانتا خیر الرحمین رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ ہم لا تقتلنا بغضبك ولا تخلقنا بعذابك وعفنا قبل ذالک اللہ جی سڑے گناہ اور غلطیاں معاف فرما بماران شفائی کاملہ عجلہ تا فرما اللہ سونے یہ دین دے مرکز نے جتھے کتھے بھی مسجدہ مدرسے دین دے مراکز بند رہنے یا بند گے یا چل رہنے یا چل رہنگے قدی قیامت تو پہلے اللہ سارے دن دگنی را چوگنی ترقی تا فرما لوگاں دے دل لوگاں دیا محبتاں لوگاں دیا صلاحیتاں اور لوگاں دے تعاون اللہ سونے انہ دینی ادارہ اندولے موڑ دے لوگاں دے دل انہ دے امان مضبوط فرما دے امان اللہ دے کاریاں درس واسطے دین واسطے جان جان دی بڑا مشکل قدی کو مڑا 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 سوچ سمجھ کے جیب چاہت پاندہ پھر ویغدہ کدھرے یار میں دساندہ نوٹ کرنا کدھرے سو دا تا نہیں آندہ پہ جیب بار بار ویغدہ بار بار پھر انہ تعالی اے ہو جے کمزور ایمان والیاں چھو سانو نہ کرے اللہ سانو مضبوط ایمان والا بنا اللہ میرے شاگردہ میرے ناویرے بچے بھائیاں اور میرے بیٹے چھو اللہ سونے کہ آمد تک واسطے ایسے لڑیاں پیدا فرما کہ جیڑیاں تیری توحید نو منن والیاں تیرے نباندیاں ہویاں انہ دے رزق وضائیں گا رزق وقت جاندے ایمان کٹ جاند ہے پھر اللہ انہ دے ایمان دیا فازتہ بھی فرما دے رہنا اللہ سونے سانو جدو تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مار تیمار پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما جیڑے مظلوم نے کشمیری بیشار مظلوم لٹ گئے بیشار اللہ انہ دی مدد فرما غیبی خزانیاں چو اللہ مدد کار انہ واسط اب اب بیلہ دے لشکر پیج اجے تاک سال ہو گیا کسے نے نہیں نوٹس لیا اللہ سننے لینہ میں کوئی نہیں اللہ انہ غریبہ دی انہ مظلومہ دی آپ سن لے اللہ توں ایکشن لے لے ایتھے ایمان مردہ ہو گئے اپنیاں کرسیاں واسط ہر کوئی کوشن کردہ پہ فوجہ بنائی بام بنائے جہاز بنائے سارا لیکن انہ مظلومہ واسط کوئی چیز بھی نہیں انہ واسط سوائے نمبر ٹنگن دے سوائے سیاست کرن دے سوائے گلہ کرن دے کچھ نہیں اللہ سونے آ اللہ جی انہ دی غیبی مدد فرما میرے والدین سمیت جنہ دن دے جو جو فوت ہوئے سارے انہوں بخش دے سارے آواز تے جنت الفردوس اتا فرما دے اللہ ایسی جنت آن اے دو جنت آن اے دو جنت آن اے بھی اللہ ساڑے نار راضی ہو جا تمام بیماران شفاہ کامل آج لات فرما دکھ دور فرما اکثر کہن دے سارے آواز دعا کرنے یا یوٹیوب یا فیس بک یا سوشل میڈیا جتہ جتہ بھی چال جڑی جڑی اپلیکیشن آنے جو جو اتھے جناب جتے جتے لوگ سنو دے اللہ انہ سارے سنوالے دیا نیک دمنہ سارے دیا ساریاں پوریاں فرما اللہ راضی ہو جا ربنا حبلنا من ازواج وزریات قررت آئین وجعلنا للمتقین امام اللہ سنوڑے اے ساڑے روزے نمازان صدقات خیرات یہ دعا رہ گئی اللہ اے راتا جاگڑیاں ہو سکتے آج والی رات لہلت لہلت القدر دی رات ہو سکتی کہ انجی پانچ رات آنے تین رہ گئی انہ چاہ کوئی اک رات ہے نا یا گزر گئی یا آج والی یا آد والیاں چاہے گی اتاق رات آنے اللہ اسی دعا کرنے جیڑی تیرے پیغمبر نے سکھلائی اللہ این افوون تحب رات ربنا تقبل منا انکا سمی علیم واتب علینا انکا انتا تواب الرحیم وسل اللہ علی النبی